اعوذ باللہ من شہیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ والا علیکہ و صحابی کا یا حبیب اللہ جی میں عبد روف قادری ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج جو ہم نات کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے ایک ایسی ٹپ ہے جو کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا نہ صرف گلہ اچھا ہوتا چلا جائے گا آپ کی پریکٹس ہوتی چلے جائے گی آپ کے سکیل کی سمجھاتی جائے گی آپ کو آواز کی ریاضت کی سمجھاتی جائے گی آپ کے ریاضت ہوتی چلے جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ایک اتنا بڑا فائدہ ہے اس ٹپ کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس ٹپ کو اس ریاضت کو جتنا کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا وہ کیا ہے بڑی ہی خاص بات ہے آپ ان تک اس پروگرام کو دیکھئے اور انشاءاللہ آپ یقیناً اس چیز سے بہت لطف اندوز ہوں گے نہ صرف اس پروگرام کے حوالے سے بلکہ روحانی طور پہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس پروگرام پہ عمل کرنے سے فائدہ ہوگا جب میں آپ سے بات ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نات پڑھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پریویس ایک پروگرام میں کیا آپ نے ریاضت کرنی ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کا سرح ہے سکیل ہے اس کو سمجھنا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا آپ کو کچھ اٹک سمجھ آ گئی لیکن یہ ایستہ ایستہ پریکٹس کے ساتھ آپ کا یہ بڑھتا چلا جائے گا آپ کا فہم بڑھتا چلا جائے گا جیسے کہ اس کو لمبا کرتے چلے جائیں اس کی پریکٹس کرتے جائیں اوپر والے سرکی کیجئے یہ مختلف سکیل ہیں آپ اس کو مختلف کیجئے یہ کرنے سے ہی ہوگا اب دیکھیں ایک بیسی وائس اگر پیدا کرنی ہے تو بیس میں عموماً آپ رہزت کریں گے یہ لمبا کریں آپ کے سینے کی آواز نکھلے گی لیکن بیسک آج میں اس پوائنٹ پہ نہیں ہوں جس میرا پوائنٹ ہے آپ نے اس کو فولو کرنا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو کرنا ہے اور آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ کا گلہ بھی کھلے گا آپ کا سٹیمنا بھی بڑھے گا آپ کی آواز بھی خوبصورت ہوتی چلے جائے گی ایک ہی سور پہ رہ کے آپ نے اس کو کرنا ہے آپ اپنا سٹاپ واش سامنے رکھئے سٹاپ واش میں آپ ٹائم کیلکولیٹ کیجئے اگر آپ دس سیکنڈ کرتے ہیں اس کو پندرہ پہ لے جائیے پندرہ کرتے ہیں تو بیس پہ لے جائیے آہستہ آہستہ گریجولی اس چیز کو امپروف کیجئے اور انشاءاللہ ڈے و کم کہ آپ بہت اچھا امپروف کر جائیں گے اور پھر آپ کو میں اس کی ایک ٹیکنیک بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو جب آپ پوز کرتے ہیں تو پوز کے اندر ایک جس کو ہم چور سا کہتے ہیں وہ کیسے لینا ہے وہ کس طرح سے ٹیکنیک کرنی ہے کہ سننے والے کو محسوس نہ ہو وہ تو لوگ سمجھیں گے اتنا لمبا انہوں نے سانس لے لیے یہ کیسے کر لیا لیکن وہ ایک ٹیکنیک ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا جو آج کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سبھی جتنے بھی سننے والے میرے شاگرد ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے بڑے ہیں میرے چھوٹے ہیں بزرگ ہیں جو بھی نات سے پیار کرتا ہے نات کو اچھا پڑنا چاہتا ہے اس نے کیا کرنا ہے جیسے کہ دیکھئے میں نے بھی اپنا سکیل دیکھ رہا ہوں کہ میرا یہ سکیل ہے جس میں بات کر رہا ہوں اس میں میں نے کیا کرنا ہے یا اگر میں اس میں ایک پریکٹس کرتا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اسی سر میں درود پاک پڑنا ہے اور ہر بندہ جب بھی نات پڑتا ہے تو اس کے سٹارٹ میں وہ درود پاک تو پڑتا ہی پڑتا ہے جب بھی آپ کسی سے کہتے ہیں نات پیش کیجئے تو وہ ہمیشہ سٹارٹ میں درود پاک پڑھتا ہے اب یہ ایک عبادت ہو گئی آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کے اوپر رحمتیں ہوں گی برقتیں ہوں گی اور نات بھی آسان ہوتی چلی جائے گی اب کیا کرنا ہے ہم ایک ایسا درود پاک جو کہ سب ہی پڑھتے ہیں ناشرو میں بھی جب نات پڑھتا ہوں تو میں یہی پڑھتا ہوں ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں جیسے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سل ملیکہ یا حبیب اللہ جیسے بھی میں نے درود پاک پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک سر میں پڑھا ایک ایسی سکیل میں پڑھا جہاں سے مجھے پتا ہے کہ میں کوئی بھی نات شروع کروں گا تو وہ لنک ہو جائے گا اس لیے آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑی سمجھداری سے درود پاک کی پریکٹس اس طرح کرنی ہے ہر بندہ اپنے سر میں کرے کہ اس نے کہاں سے شروع کرنا جیسے اب یہ ذہن میں آ گیا مجھ خطاکارسا سیم ہے اسی طریقے سے آپ کو سانی رہے آپ کسی بھی سر میں پڑھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ میں بہت انچا پڑھا ہوں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ یہ اتنا ہنچا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اب میں نے جب نات پڑھنی ہوگی تو اتنی ہنچی کیسے جا سکتا ہوں مجھ خطاکارسا اتنا مشکل ہو گیا کیوں ایسے کر رہے ہیں اب آپ اس کو سنس کیجئے اپنے گلے کے مطابق جو آپ کا بیسک سکیل ہے جہاں سے آپ کو آسانی لگے اور نات ایک میٹھا کام ہے سریلا کام ہے اس کے اندر چیخ یا ایک بیڈھنگم سی چیز نہیں ہونے چاہیے بڑی سوفٹنیس ہے اس کے اندر میٹھا سا جیسے آپ جو کانوں کو اچھا لگے اور جو استاد ہیں جتنے بھی وہ اس بات کو ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ نات پڑھتے ہوئے ایک سوفٹنیس ہونی چاہیے چیخ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز ایسی جیسے کہ آپ پلے کر رہے ہوں اپنے ساؤنڈ پلیئر پہ تو آپ اسے دیر تک سن سکیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بیلنس سکیل ہونا چاہیے آپ کا بڑا بیلنس جو کانوں کو اچھا لگے دیر تک اچھا لگے یہ نہیں کہ چیخ والی کوئی چیز ہو جو شور والی ہو اس کو آپ ایک دو دفعہ سنیں گے اس کے بعد آپ کو ایریٹیشن ہونی شروع ہو جائے گی اس لیے نات میں ایریٹیشن تو نہیں ہونی چاہیے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نات کو بڑا سوفٹ پڑھیں اور اگر کوئی چیز بہت زیادہ انچی چیخ میں ہوگی تو وہ دیر تک زیادہ سنی نہیں جائے گی ہر بندہ آپ اس پر پریکٹس کرے گا اور آپ لوگوں نے درود پاک ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا سباب ملے گا اور اس سے آپ کی بڑی پرفیکٹ ریاضت ہوگی بہت پرفیکٹ ریاضت ہوگی آپ ہر ایک نے جو میرا پروگرام سن رہا ہے آپ نے صرف درود پاک پڑھنا یہی والا سلاللہ علیہ کا یا اب یہ جو لفظ ہے آپ اس کو دیکھیں کتنا لمبا کرنا ہے کتنا چھوٹا کرنا ہے ریکارڈ کیجئے نا سنیے خود آپ کو محسوس ہوگا کتنا اچھا میں نے پڑھا ہے پھر اس میں بہت ساری آگے آپ چینجز کر سکتے ہیں مزید اس کے اندر رچاؤ کر سکتے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن سب سے پہلے آپ سمجھئے کیونکہ یہ بھی ایک نات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک ہے اور آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے یہ آپ کی فرسٹ پریکٹس ہے نات کی کسی بھی نات کے پریکٹس سے پہلے پہلے آپ کا درود پاک اچھا ہونا چاہیے یاد رکھئے جب آپ مائک پہ آتے ہیں سامائن کے سامنے اور ابھی اگر آپ درود پاک سٹارٹ کرتے ہیں درود پاک سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر درود پاک آپ نے اچھا پڑا تو لوگوں کے کانوں کو وہ اچھا لگا تو فورن وہ اٹریکٹ ہو جائیں گے کیا اچھی آواز ہے ہم اس کو پورا سنیں گے آپ گیاب کلام شروع کریں گے درود پاک ایک ایسا بیسک چیز ہے درود پاک ایک ایسی بیسک چیز ہے کہ اگر آپ اس کو سور میں پڑیں گے آپ اس کو بڑے رچاؤں سے پڑیں گے تو دیفنیٹلی آپ پوری محفل پہ اچھا جائیں گے اس لیے آپ نے درود پاک کی پریکٹس کرنی ہے اور کافی دن کرنی ہے ہر وقت کریں اس کو پڑیں آپ کے لیے فائدہ ہے اور یقیناً آپ کی اس میں روحانیت بھی بڑھے گی کیونکہ درود پاک ہے کوئی عام چیز نہیں ہے مختلف چیزوں کی ٹریننگ تو بندہ کرتا ہے مختلف حفاظ کی لیکن درود پاک ہے اس لیے ہر ایک چھوٹے بڑے نے درود پاک یہی والا سلاللہ علیہ کا یا آج اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا دیکھئے آسانی رہی مجھے لنک کر لیا میں نے کیونکہ میرے مائنڈ میں ہے کہ درود پاک مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے میں مشکل میں نہیں بھسوں گا یہ میں چاہتا ہوں ڈیلیور ہو جائے آپ سب کے مائنڈ میں اور آپ اس چیز کو پکڑ لیں اچھی طریقے سے میں آپ کو جتنا سمجھا پایا ہوں آپ اسے سمجھئے اور اگر کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ مرے ویڈس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ان باکس میں میسیج ٹائپ کیے میں آپ کو رپلائی کروں گا تا کہ آپ اچھی نات پڑ سکیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی دے جو آج بات میں نے ڈسکس کی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہی کارامت ہوگی میں آپ سے بہت توقع کرتا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کرنے کے بعد مجھے رپلائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ